بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلیمان امتیاز ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہو ہے آج کی جو ویڈیو وہ ایک چائے والے کی داستان ہے سعودی عرب سے تو میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سلیمان امتیاز اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پونچ سکے تو آج صبح میں اپنی سائیڈ پہ کھڑا تھا مین روڈ پہ ہماری سائیڈ تھی ایک مہتہ تھا ٹھیک ہے تو اس پہ میں جو ہے نا مہتہ یعنی سبسٹیشن الیکٹریکل کا سبسٹیشن اسے مہتہ کاربا کہتے ہیں عربی میں تو وہاں پہ میں کھڑا تھا تو وہاں پہ میں اپنے ٹیم کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اپنے سائیڈ انجینئر کا تو اتنے میں وہاں سے ایک پچاس سال کی عمر کے جو ہے نا مطلب کہ بزرگیوں نے کہیں کہ پچاس سال سے نیچے نہیں ان کی عمر تقریبا پچاس سوپر ہوگی یا پچاس کے قریب ہوگی آدھی سفید داڑی اور آدھی کالی وہ گزرے سائیکل پہ جا رہے تھے پسینے سے شرابور ان کے سارے کپڑے شاید ہی کمیز کا کوئی حصہ ہو جو سوکا ہو ماسک لگایا ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے وہ بھی پسینے سے پسینہ نوچڑڑا ہے اس ماسک میں سے سائیکل پہ وہ جا رہے ہیں صبح آٹھ سے سوارٹ بجے کا ٹائم ہے پیچھے انہوں نے ایک باکس رکھا ہوا ہے اب مجھے نہیں پتا میں پرس ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ یہ باکس کیا ہے تو میری ٹیم کے بندے جانتے تھے انہوں نے یہ مطلب وہ اشارہ کیا وہ آئے کہ بھائی دو چائے دے دیں باس کی جو باکس ہے اس نے کھولا تو اس میں چائے کا تھرماس تھے بڑے بڑے اتنا چائے کے تھرماس ساتھ کچھ کپ رکھے ہوئے تھے پیپر کپ جو ہوتے ہیں چائے والے ساتھ ایک کولر تھا کولر میں جوس اور ڈرنکس وغیرہ کول ڈرنکس وغیرہ اس نے رکھی میں بندے کو دیکھ کے حران ہو گیا میں نے انہیں پوچھا پاکستانی تھا وہ بندہ ٹھیک ہے پنجاب کے ایک شہر سے اس کا تعلق تھا میں نے بولا اللہ والو آپ اتنی گرمی میں مطلب کے ضعیف عمر ہیں آپ اتنی گرمی میں یہ کام کر رہے ہیں اور یہاں کی گرمی جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی گرمی مار دینے والی گرمی ہوتی ہے تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا مجبوری ہے مجبوری میں کرنا پڑتا ہے میرا پندرہ دن بعد ہی کامہ ایکسپائر ہو جائے گا تو میں نے بولا اللہ والو کوئی اور کام آپ اپنی مطلب کے صحت کے مطابق اپنی مطلب عمر کے مطابق کرتے تو انہوں نے بولا بیٹا کام ہی نہیں ہے کیا کریں پندرہ دن بعد میرا ہی کامہ ایکسپائر ہو جائے گا بارہ ہزار ایال کا ہی کامہ ہے جو رینی ہوگا اس کے بعد تین سو روپیہ منتلی میں اپنے کفیل کو دے انہوں نے کہا کہ اب کیا کروں مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے میں نے بولا کہ اس سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں پہلے اس سے پہلے مقاہ میں تھا مقاہ میں جو لوگ آتے ہیں حاجیاں عمرہ کے لیے ان کو مدلوی الچیئر پر حاجیاں عمرہ کروانا ان کی حدمت کر دینی کچھ پیسے مل جاتے تھے ازاد کام وہ بولتا ہے میں کرتا ہوں کفیل کے ساتھ میری منتلی ہے تین سو روپیہ میں نے اسے دینا ہے کام مجھے جو ملے جیدر مرضی میں کروں میں نے کہا اس سے پہلے اس سے پہلے انہوں نے بولا کہ میں جو ہے مدینہ میں تھا مدینہ میں ایک ہوتل پر کام کرتا تھا ٹھیک ہے کوئی کفیل کے ساتھ تھوڑا مسئلہ ہو گیا کفیل نے بولا کہ تم تنازل لے لو اور وہ بندہ بولتا میرا تیسرا تنازل ہے یہاں پہ پہلا تنازل دو ہزار فیس ہوتی ہے اس کی دوسرا تنازل یعنی ٹرانسفر جو لوگ سوڈیم رہتے ہیں وہ جانتے تنازل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی اور کے پاس چلے جانا نوکری چینج کر لنی کوئی اور کفیل پکڑ لینا کوئی اور کمپنی پکڑ لینا دوسرا تنازل ٹرانسفر لینا چار ہزار ریال فیس تیسرا تنازل ٹرانسفر لینا کو منتھلی بھی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس بندے پہ اتنا ترس آیا کہ وہ بندہ سفید داڑی آدھی سفید آدھی کالی زیف عمر میں نے دیکھا کہ یار یہ دیکھو اس کے بھی پیچھے والے کہتے ہوں گے کہ ہمارا باپ ہمارا بائی ہمارا بیٹا سعودی عرب میں ہوتا ہے یہ نہیں پتا کہ کن حالات میں ہے ٹھیک ہے اب وہ بندہ چائے بیچ کے جو ہے نا اپنے اکامے کے لیے پیسے ہی کٹھے کر رہا ہے چائے بیچ کے وہ اپنا جو ہے کفیل کو کفالت دینے کے لیے پیسے ہی کٹھے کر رہا ہے کہ اتنی مشکلات ہیں پتہ نہیں کن کن مشکلات سے وہ دو چار تھا مجھے اس کی حالت پہ بڑا ترس آیا میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی حالت پہ رحم کریں اس کے تمام مشکلات کو دور کریں تو میرے بات کرنے کا مقصد دی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب دبائی یا جتنے بھی حلیجی ممالک ہیں یہاں پہ جو پردیسی بھائی کام کرتے ہیں ہمارے جو گے ہوئے ہیں وہ بڑے ہش ہیں بڑی ایاشی میں یار ادھر تو ایک وقت کا کھانا بھی پتہ نہیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا بندے کو نہیں پتا ٹھیک ہے تازہ کھانا نہیں بندہ کھا سکتا ٹھیک ہے دن میں تین ٹائم کھانا تو بڑی دور کی بات آئے ایک ٹائم بڑی مشکل سے کھایا جاتا ہے پیچھے والے کہتے ہیں کہ یار پردیس میں ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنی یاشی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ معاملہ تو میں ایک پردیسی کی آپ سے داستان شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اس بندے کے حلات مجھے اتنا ترس آیا کہ یار یہ بھی کسی ماں کا لادڑا ہوگا یہ بھی کسی بیوی کا شہر ہوگا پر مجبوریاں حالات انسان سے بہت کچھ کرواتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تمام پردیسیوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک جو پیچھے ہیں پاکستان میں وہ ان پردیسیوں کی قدر کرنے کی تفیق اتا فرمائے سب کو اور اللہ پاک ہمارے پردیسیوں کے حال پر رحم فرمائے اور میری دعا ہے کہ یار جو نئے آنے والے ہیں وہ پاکستان میں رہ کے کوئی کام کریں ٹھیک ہے اور اپنا پردیس بہت بڑی قربانی ہے یہاں بہت مشکلات ہیں بہت پریشانی ہے ایک پردیسی کے لیے پر کوئی بتاتا نہیں اپنے پیچھے والوں کو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ نے کوئی سبق سیکھا ہوگا اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ ایک نئی انفرمیش